السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تکن نور لائیا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو آج ہمارے پاس 14 شارٹس 30 بور پسٹل موڈل آیا ہے سلور کلر میں اس میں دو پرابلمز ہیں ایک تو اس کی فائر پن ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا اس کا ہیمبر پروپر ورک نہیں کرتا سلور کلر میں بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے اس کا ڈیزائن آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی پرابلمز سولو کریں گے اس کی فائر پن ٹھیک کریں گے اس کا ہیمبر ایشو ہے اسے ٹھیک کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کا ٹیسٹ فائر ریویو دیں گے ہیمبر پیچھے کھینچ دیا ہے ابھی سلائیڈر کھینچیں گے یہ دیکھیں اس کا ٹرگر پروپر کام نہیں کرتا اس کا ہیمبر اٹک جاتا ہے تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کا ٹریگر پروپر ورک نہیں کرتا جو کہ ہیمبر کی وجہ سے اس میں ایشو ہے سب سے پہلے ہم پسٹل کو اوپن کر لیں گے پسٹل میں بہت زیادہ رست لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اسے کھولنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے پہلے تو میری پوری کوشش تھی کہ میں پسٹل کو کھولوں نہیں صرف یہیں سے اس کا ٹریگر اور ہیمبر پروپرابلم سالو کرنوں لیکن اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ مجھے پسٹل کھولنا ہی پڑے گا ہاں اسے کھول دیتے ہیں باقی ضرورت ایجاد کی ماں ہے وقتی طور پر مجھے پیچ کس نہیں مل رہا تھا جس کی مدر سے میں اسے پہلے کھولتا ہوں تو میں نے ایک پرکار کا استعمال کی ہے اسے کھولنے میں اچھا دوستو جب ہم نے پسٹل کو اوپن گیا نا تو ہم نے اس کی فائر پین چیک کی اس کی فائر پین بلکل ٹھیک تھی اسے کوئی بھی کسی قسم کا ایشو نہیں تھا ایشو ہے اس کے ٹریگر اور ہیمبر میں تو پسٹل کو کھول کے جب ہم نے پتری نکالی تو آپ دیکھیں اس کی پتری مکمل طور پر گسی ہوئی ہے اور یہ اس کی اریجنل پتری ہے بھی نہیں عارضی طور پر کسی لوہار سے بنوا کے ڈالی گئی ہے اور یہ مین ایشو کر رہی ہے اس میں لچک نہیں ہے جب اسے میں نے سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ پسٹل میں لگایا تو یہ پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گئی کیونکہ اس میں لچک تھی ہی نہیں اور اس کے اندر لچک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹریگر جب ہم پریس کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جا کے لگتا اور یہ پھر اسے تکیلتی ہے تب جا کے ہیمر کام کرتا ہے پتری بھی ہاتھ پہ لگ چکی ہے پتری کو توڑ مروڑ کے کچھ نہ کچھ بہتر حالت میں کر لیا گیا ہے اب اسے فکس کر لیتے ہیں ٹریگر اپنی جگہ لگا کے دیکھتے ہیں اب بار یہ ہیمر کی تو جب ہم نے اس کا ہیمر دیکھا تو اس میں نا زنگ لگی ہوئی ہے اور اسے سرویسنگ کی ضرورت ہے تو آپ کے ساتھ اگر پسٹل کا یہی ایشو ہو تو آپ نے سب سے پہلے پورے پسٹل کو مٹی کے تیل سے اچھی طریقے سے نہلا دینا ہے اس کے بعد اسے خشک کرنا ہے اور خشک کرنے کے بعد آپ نے اس میں مشینی آئل لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کا پسٹل بہت اچھی پرفارمنس دے گا آپ کو اس کا ایک ایک پیس مکمل طور پر جام ہوا پڑا ہے اسی لیے یہ اور ٹریگر مل کے کام نہیں کرتے تو یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں جسے میں انگلی کی مدد سے ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مکمل طور پر جام ہوا پڑا ہے یہاں پر آپ تیل کے ایک دو کترے ڈالیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ہلائیں گے تو یہ اچھے سے کام کرے گا یہ وہ جگہ جہاں پر آپ نے تیل لگانا ہے دیکھیں اب آہستہ آہستہ یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے اس میں ہم نے تھوڑا بہت تیل لگا دی ہے مزید میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ نے جب بھی پسٹل کی سرویسنگ کرنی ہے تو آپ نے اس کا ایک ایک پارٹ نکال کے الگ کر لینا ہے پھر آپ نے مٹی کے تیل سے اچھی طرح سے اسے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد اسے مشینی آئل دینا ہے آپ دیکھ لیں مشینی آئل دینے کے بعد بھی ہے بہت زیادہ ہارڈ ہے بہت زیادہ ہارڈ ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور یہ آپ کے کار آمد ثابت ہوئی ہو تو کارڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے کہ ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی بہت 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 ضرورت ہے اور یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں میں بھی دبا کے شیئر کریں تاکہ ان کو اور ہمیں مل کے فائدہ ہو تو اب ہم پسٹل کو واپس سے فکس کر لیتے ہیں یہ اس کے بیرل کی پن باہر نکل آئی ہے بیرل باہر نکال کے پہلے اس کی پن فکس کر لیتے ہیں یہاں سے آئیے لگا دی کنفیوجن ہو جاتی ہے کبھی کبھی سب رنگ پہلے لگا دیا لینٹی پسٹل فکس ہو چکا ہے ہمارا اس میں پن ڈال دیں گے یہ لگ گئے اس میں پن اور یہ لگیا اس کا لگ تب ہم چیک کرتے ہیں کام کرتے ہیں کہ نہیں چیک کریں ٹرگر کام کر رہا ہے اب ہم اس میں بلٹ لوڈ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ پروپر کام کرتا ہے یا نہیں ایجیکٹ اس نے اس لیے نہیں کی کیونکہ میں نے پسٹل سے میکزین تھوڑی سی باہر نکالی ہوئی تھی میکزین مکمل اس میں فٹ نہیں تھی اس کی وجہ سے اس نے بلٹ کو لوڈ ہی نہیں کیا تو جب لوڈ نہیں کیا تھا تو ایجیکٹ کیسے کرتا تو یہ وہ پسٹل ہے جس کا ہم نے ٹریگر اور ہیمبر پرابلم دونوں سالو کر دی ہیں میرے گز